ہمارا موقف جی بڑا کلیر پہلے دن سے بڑا کلیر ہے دنیا کے کسی نظام میں کوئی پریزیڈنٹ آج تک اس طرح الیکٹ نہیں ہوتا کانفیڈنس فوٹ لے کے اس کے بعد وہ ایک آئین کے اندر تبدیلیاں لے آئے ایک آدمی ایک انسان جبکہ سیونٹی تھری کانسٹیوشن میں واضح ہے دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی آئین کو تبدیل کر لے اگر ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ نہ کرتے میں اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں نے ہمیشہ یاد رکھنا تھا جس طرح آج تک ہم یاد رکھتے ہیں مولوی تمیز الدین کیس جسٹس منیر کا فیصلہ جس نے پاکستان کی ڈیموکرسی کے اوپر پہلا خنجر اس کے خبویا اور آہستہ آہستہ ہماری جمہوریت کا ستیان آس کیا یہ کوئی اس کے علاوہ کیا پروٹیسٹ کر سکتی ہے اپوزشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری مطلب جو صورتحالے اس سے ہم کسی کوئی صحیح ڈیریکشن کا تائین کر سکتے ہیں اگلے ایک سال کے اندر میں مجھے کوئی نظر نہیں آرہا کہ یہ سسٹم کیسے چلے گا پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہے ذمہ داری پرائیم منسٹر کے پاس ہے ایک انوائیبل سیٹ اپ کو لائیا گیا ہے جس ایسا سیٹ اپ ہے جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے جمالی صاحب کون سا کام کر رہے ہیں کہ جو پرائیم منسٹر کی ذمہ داری ہے سارے فیصلے تو پریزیڈنٹ کر رہے ہیں ابھی ساکھ کانفرنس میں آپ سب کے سامنے ہوا ہے ابھی افوانستان میں وہ کافی کچھ دستفت کرا کے لائیں فریڈ اگریمنٹس پہ دیکھیں وہ تو ایک قسم کا اجازت لے کے پریزیڈنٹ سے پرائیم منسٹر کام کر رہے ہیں لیکن پاور جو ہے دیکھیں جو پاور ہے وہ تو سب جانتے ہیں اب سارکھ میں آپ کے سامنے نظر آیا کہ پاور تو ساری پریزیڈنٹ کے پاس ہے یہ تو پہلے تین دفعہ ہو چکا ہے جنرل یوب نے بھی یہ کہا کہ ڈیموکریسی نہیں چل رہی تھی وہ آ گئے ان کی دس گیارہ سال کی وجہ سے اس پاکستان علیدہ ہو گیا ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد جنرل یا یا ہے انہوں نے بھی اپنا ایک الیفو دیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک بڑے خطرناک حالات میں ہیں وہ اگر اس پاکستان کا حادثہ نہ ہوتا تو وہ بھی چھوڑنے کے لیے پاور نہیں تیار تھے اس کے بعد جنرل یا آ گئے انہوں نے بھی کہا ملک خطرے میں ہیں انہوں نے بھی ٹیک آور کر لیا آئے تھے نوے دن کے لیے وہ بھی بیٹھ گئے انہوں نے بھی کہا کہ میں ٹرانزیشن لے کے آ رہا ہوں یہی جو باتیں انہوں نے ایک کم تو کیا کہ آپ کو ٹیم میں واپس لے آ دے وہ تو کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانزیشن لے کے آ رہے ہیں وہ ٹرانزیشن جب آئی جب تھوڑی سی جنیجو صاحب نے پاور لینے کوئی ان کو فارق کر دیا یہ بھی مجھے ابھی تک کوئی ٹرانزیشن نہیں نظر آ رہی سب سے بڑا کام جنرل مشرف اس ملک کے لیے کر سکتے تھے کہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں جب اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے ادارے کمزور کی ہیں تو وہ ملک کے خیر خوائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے جب ادارے کمزور ہیں آپ کا ملک کا پوٹینشل ختم ہو گیا اور آپ جب آپ نے بات کی کہ یہ جو ہندوستان سے ہم آگے بڑھے یہ بات چیت ہندوستان کی چیزیں جب پاکستان آئیں گی یہاں بیروزگاری اور بڑھ جائے گی کیسے بڑھیں گی کیونکہ ان کی ہماری فیکٹریان بند ہو جائیں گی مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہندوستان کی جو چیزیں وہ سستی ہیں پاکستان سے زیادہ تر جو وہ چیزیں ان کی گاڑیاں دیکھ لیں پاکستان کی گاڑیاں کیمت دیکھ لیں ہندوستان کی دیکھ لیں کئی چیزیں ہیں ایس پنجاب کا جو ان کا کسان ہے اس کو مفت بجلی مل رہی ہے میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اور چیزوں کی بات کرنے چاہیے اپنی کانفیڈنس بیلنگ میجرز کرنے چاہیے ہندوستان پاکستان کرکٹ کھیلنے آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ ویزے دینے چاہیے تاکہ ان کے لوگ بھی یہاں آئیں اور ہمارے لوگ انٹریکشن اور پبلک کا آپس میں تاکہ ٹینشنز کم ہو ابھی جو کچھ ہوا ہے لوگوں سے لوگوں کے رابطے ہندوستان پاکستان سے آپ مطمئن نہیں بہت فائدہ ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ دونوں لوگوں کے اندر ایک اتفاق بڑھا ہے لوگوں نے ادھر سے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ پبلک ساری جگہ آمن چاہتی ہے یہ بات آپ کافی سالوں سے کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات نہیں ہیں گورنمنٹ پالیسی دیں ہمارا دیکھ لیں نا امریکہ کے لوگوں سے تو ہمارے اختلافات نہیں ہیں لیکن جو امریکن گورنمنٹ کر رہی ہے اس سے ہمیں بہت اختلاف ہم رکھتے ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے ہندوستان اور پاکستان اور کشمیریوں کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اس فیصلے کا بیسز ایک ہونا چاہیے ہیومن رائٹس آف دی پیپل آف کشمیر